کیا دیکھ رہا ہے؟ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا ایک بات کہوں یہ کوئی خواب ہے نہ افسانہ یہ ایک حقیقت ہے جیسے میں ایک حقیقت ہوں جیسے تم ایک حقیقت ہوں ہاں لیکن کیا تم یہ جانتی ہو کہ ان دونوں حقیقتوں کی درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ کتنا فاصلہ ہے؟ ہاں بتاؤنا کتنا فاصلہ ہے؟ پلک جا پکنے کا ہاں ہاں نہیں رکھو ہاں کتنا فاصلہ ہے؟ ہاں ہچکی ہچکیاں آتی ہیں اور ان کو پکڑنے والے صحیح ناکام میں اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں کتنا فاصلہ ہے؟ بوا کوئی سیرا تو نہیں پکا لیا آپ نے؟ پتا نہیں کیا اُلٹھی سیدھی ہانڈی بنائی اس میں پتا نہیں کیا کیا ڈالا اور پھر اسے کھایا اسی کے بعد ہچکی لگ گئی ہزار بار منا کیا ہے کہ کچن میں مت آیا کرو مت آیا کرو مگر یہ کب بازہ دے تجربہ کرنے سے؟ بوا کون ہے یہ؟ میرے کزن ہے حنیف بہت جولی ہیں یقیناً یہ بوا کو تنگ کر رہے تھے ہاں اب کوئی اگر اپنی جگہ سے ہلا تو قتل کر کے رفتوں گی شکر ہے خدا کا ہسکی تو بند ہوئی اور باز سونے جی اگر آپ اب کچن میں آئے نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بیچ کیا باز باز مجھے سب پتا ہے کہ آپ یہ سب مجھے تنگ کرنے کیے کر رہے تھے مارو دنی پیٹ میں چھوڑی کیا حنیف بھائی آپ بھی یہ میری فرینڈ ہے مہا اسلام علیکم جی مالیکم سلام ایم سوری وہ بوا سے شرارت کر رہے تھے میں تو ڈر گئی تھی تو سلیکہ بوا اور حنیف نہ ہو تو کبر کاسا سناٹا بھر جائے اس کر میں اب تمہاری یہ سزا ہے کہ میری فرینڈ کو تم خود اپنے ہاتھوں سے آئسکریم پیش کرو گے اور 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 یہ ثابت کرو گے کہ تم منتل نہیں ہو آئسکریم اور مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں پاگل نہیں بلکل اور اور بھی صاف آئس کریم وانٹر فول بیگم صاحبہ آئس کریم ابھی حاضر ہوتی تینک یو آپ سے پہلے ایک لڑکی آئی تھی سانیا احمد جی اصل میں ہم تینوں فیلوز ہیں لیکن اس نے اس سے بھی ملنے سے انکار کر دیا تھا انکار تو خیر وہ مجھ سے بھی ملنے سے کر دے گی پھر میں کیا کر سکتی ہوں دیکھیں میڈم میں کوئی اجنبی آدمی نہیں ہوں میں نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے آپ کو بتایا کہ پاکستان فٹبول فڈریشن کا سیکریٹری ہوں اپنا شنافتی کارڈ اور وزیٹنگ کارڈ میں نے آپ کو پیش کیا ہے وہ صرف میری کلاس فیلو ہی نہیں میں اس کا زندگی بھر کا ساتھی بھی ہوں وہ بہت ڈیسپریٹ ہے بہت مایوس ناؤمید زندگی سے ہاری ہوئی ہے میں اس کا آپ سمجھ لیجئے کہ واحد سے آ رہا ہوں آپ کسی بھی طرح مجھے اس سے ملوا دیجئے اگر اس سے کچھ ہو گیا تو آپ اور میں ہم دونوں اس کے زیمیدار ہوں گے ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں جی میڈم ایسے کرو تاہرہ کو بلاؤ کہو میڈم بلا رہی ہیں جی بہت اچھا آپ انتظار کیجئے اچھا ایسا مانڈو تاہرہ نہیں پلیس نہیں نہیں ملنا چاہتی میں کسی سے بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں کسی کو بھی تاہرہ خوش میں ہاؤ خوش میں ہاؤ تم کیا ہو گیا ہے تمہیں تم ایک اکیلی نے ہم تین لوگوں کی جان کو سولی پر لٹکا رکھا ہے سمجھتی کیوں تم اتنے آپ کو تم سمجھتی ہو کہ تم ہم لوگوں سے بھاگ رہی ہو حالانکہ تم خود اپنے آپ سے بھاگ رہی ہو اور اپنے آپ سے بھاگ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا تاہرہ اپنے آپ سے بھاگ کر گئی تو تھی تمہارے پاس کیوں ٹھکرا گیا تھا تم نے مجھے کس نے ٹھکرایا ہے تمہیں تم نے تم نے جو میرے جھوٹ کو جھوٹ جانتے ہوئے بھی مجھ سے پیار کرتا رہا اس نے ٹھکرا دیا مجھے تم نے علی ناصر تم نے داہرہ جو شخص جو شخص تمہارے جھوٹ کو جھوٹ جاننے کے باوجود بھی تم سے محبت کرتا رہا اس کی چند لمحوں کی خاموشی سے تم دل برداشتہ ہو گئی داہرہ اگر اگر تم اپنے گمشدہ باپ کے سامنے بھی اس حقیقت کا انکشاف کرو کہ تم اس کی گمشدہ بیٹی ہو تو چند لمحوں کے لیے تو وہ بھی سن ناٹے میں آ جائے گا تو کیا ان چند لمحوں کو وہ سکوت یہ مطلب دے گا کہ اس نے تمہیں ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا کاش کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرا باپ کون ہے خیر چھوڑو ان باتوں کو جب میں اپنی حقیقت کا انکشاف کر کے خود اپنے آپ کو ایکسپ نہیں کر رہی تو تم سانیا ناہید اور کوئی کیا مجھے ایکسپ کرے گا داہرہ پیز چھوڑ دو علی ناصر میں ایک توایف کی بیٹی ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کون ہے میری رگ رگ میں جھوٹ بھرا ہوا ہے اور میری دماغ کی نسوں میں گنگروں کی جھنکار اور دل میں دھڑکن نہیں تبلے کی تھاب دھڑکتی ہے میں ایک گندی اور منافق نسل کی ایک نقل ہوا لی ناصر تاہرہ خدا کے بعد چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو پیز پیز تاہرہ پیز 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 اگر آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دوں فلم لیکن اس کی ایک شرط ہوگی لندن میں فلیٹ لے کر دینا پڑے گا نا 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 کاغذات تو میرے نام کے ہوں گے چلیں یہ فلم کر لوں پھر چھوڑ دوں گے ارے آپ کہہ کر تو دیکھیں آپ ایک سیکلت ہولڈ کریں گے میرے خیال میں باہر کیلی فون بج رہا ہے ہلو جی کون جی اسلام علیکم زہور صاحب کیسے ہیں آپ آجی حضور اگر آپ آدھی رات کو بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونے کے لیے کہہ دیں گے نا وہ بھی ہو جائیں گے جی جی بی بی تیار ہو رہی ہے بس نکلنے والے ہیں دس منٹ میں جی ہاں یاد آیا ہے زہور صاحب وہ بی بی کی کونٹینیوٹی کے بندے کون سے ہیں جی 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 ٹھیک ہے جی جی بس ابھی پہنچ رہے ہیں خدا حافظ بھائی آگ لگے تمہارے اس موبائل کو تمہاری بقواس ختم ہی نہیں ہوتی ہاں جی میرا خیالے پھر سو بات ہوگی شوٹنگ پر جانا ہے نا اوکے ٹیک کیر اکتھ رہی ہوں ما پیچھ ہی نا پڑ جایا کر مجھ سے زیادہ جھوٹ نہیں بولا جاتا بی بی سن لیا ویسے ایک بات کمو ما ہم لوگ جب تک جھوٹ نہ بولیں ہمارا کھانا ہزم نہیں ہوتا شکل ہاں بہت گاتے breadth ہمارے جی لیکن لیکن جی تاہرہ مل گئی ہاں وہ ایک دار علمان میں ہے کونسی دار علمان میں یہ بتانے کے پیسے الگ لگیں گے باجی زیادہ بکواس نہ کر اچھا سیدھنا بات کر بھئی ابھی تو صرف بتانا ہے پھر اسے لے کر آنا ہے یہ کام ستر ہزار سے اوپر کا ہو گیا باجی جہاں کیا مطلب مطلب کوئی ایسا مشکل تو نہیں ہے دیکھو نا میلی پیالی باجی میں نے صرف تمہارے مال اور اسباب کی حفاظتی نہیں کرنی اپنا گھر بھی تو بنانا ہے مجھے ایسے ہی تھوڑی ہر چیز کی پہرداری کرتا رہوں گا پھر پھر کیا صدی بات ہے ستر ہزار پیل ساوالے چکانے ہیں مجھے ٹھیک ہے دے دوں گی نہیں نہیں دے دوں گی نہیں ابھی اور اسے وقت میرے ہاتھ میں رکھا یہاں نا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نا 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 نا